مسجد نبی شریف کے جب تعمیر ہو رہے تھی نا تو صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہم بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے اچانک ہماری نظر پڑی تو مدینے والے محبوب علیہ السلام بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے ہمارا چودری ہمارا سیٹھ وہ کو پچاس زار بے ہیں تو مسجد دیتا ہے پر مسجد کی اینٹ ہوں تو اسی بڑے راضی ہوئے ہو میں اور بھی گل کرنی ہے دوبا دے ایک اور بھی کرنی ہے دوبا نہ چودری ہیٹوں کو ہاتھ لگاتا ہے نہ سیٹھ لگاتا ہے نہ مولوی لگاتا ہے ہمارا نران ہو گیا ہونا پھلے بڑے خوش ہوئے تھے سیٹھ پہ تنقید ہو رہی وہ بھائی مولوی صاحب بھی نہیں لگاتے پیر صاحب بھی نہیں لگاتے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو صدارت کروں گا جب بھان جائے گی تو بیٹھوں گا بڑے ممبر پہ اس ہون مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی کا کیا عالم ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہم انٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور اگر ہم ایک اٹھاتے تھے تو مدینہ والے دو اٹھاتے تھے ہم نے ارز کی یا رسول اللہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں انٹیں ہم اٹھاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں تمہیں کوئی عجر کی زیادہ ضرورت نہیں مجھے بھی تو ضرورت ہے مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی حضور کا شوق مسجد کے ساتھ نبی پاک کی وبستگی لوگو ہم پہلے گھر بناتے ہیں پھر مسجد بناتے ہیں میرے نبی نے پہلے مسجد بنائی پھر ازواج متحرات کے حجرے بنائے پہلے مسجد نبی کی تعمیر ہوئی اس کے ساتھ پھر حضور نے ازواج کے حجرے بنائے میں بات غتم کرنے لگا ہوں ایک بڑی اممہ بخاری میں موجود ہے اس کا مسجد کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ وہ صرف جھاڑو دیتی تھی مسجد نبی ہائے ہائے اٹھنا فریدہ ستے آ کہ جھاڑو دے مسید اے تو ستے راب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پری مسجد میں جھاڑو دیتی تھی بڑی اممہ بیمار ہو گئی پر میرے نبی کی مسجد میں جھاڑو دیتی ہے نا مرکز علم کے ساتھ دین کے ساتھ کچھ رشتہ تو ہے نا ان جھاڑو دیتی تھی تو حضور وہ بیمار ہو گئی تو نبی کریم تیمارداری کرنے تشریف لے گئے تیمارداری اور فرمایا اگر انتقال ہو گیا تو مجھے صبر دینا رات کا وقت تھا اور گہری رات تھی صحوا فرماتے ہیں کہ ایک تو رات اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ جانا اور پھر حضور کا فرمان بھی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو فرماتے ہیں ہم نے دفن کر دیا صبح حضور آئے جنازہ ہوا رات ہی کو دفن کر دیا گیا سارا کچھ جاننے والے معبوب فرماتے ہیں مجھے بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں یا رسول اللہ رات کا وقت تھا وہ قربان جاؤں ساری دنیا مسجد نبی میں حضور کے روزے پہ جاتی ہے اور اس کے نصیبے دیکھو حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں بتاؤ نہ قبر کہاں یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی قبر کہاں صحابہ نیرز کی حضور یہ قبر ہے ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن اگر وارث ہونے نہ پڑا ہو تو دوسرا جائز ہے اور حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے ہی اور شارے ہیں نبی پاک اختیار رکھتے ہیں حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا دوبارہ صحابہ بناو بھئی میں دوبارہ جنازہ پڑا ہوں گا دوبارہ کیوں اس کا مسجد سے تعلق تھا ایک تو علم کا شوق پیدا کریں اور علم میں سے بھی پھر قرآن پاک پر زیادہ توجہ دیں قرآن مجید کو سیکھیں قرآن مجید کو پڑھیں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا ہو گیا ہوں عمر پکی ہو گئی ہے اب میں دین نہیں سیکھ سکتا حضرت صدیق اکبر نے کس عمر میں شروع کیا تھا سیکھنا 38-49 سال کی عمر میں کچھ کلمہ پڑھنے والے سے آبا کی عمریں اس سے بھی زیادہ تھی ہم نے کم سیکھنا نہیں آپ سیکھیں سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی اور جان چھڑانے کی ساری عمر ہی ہوتی ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو کہتے ہیں میں کاردے الات دی وجہ تو نہیں پڑھ سکیا نراض ہو جانے میں سے کاردہ گل کے رہندہ وہ کاردے الات تمہیں کے نیارے میں گل بندلیں تیار دیں یہ چھوٹے یہ پڑھنا ہے پہنی لینا ہے کاردے الات نہیں بہت تیرے ذہن دے الات کو ٹھیک نہیں سکتا اس لئے یہ نہیں پڑھے گھر کے حالات کا مسئلہ مجھے آپ کا تو نہیں پتا آپ تو خیر دور بدل گیا آپ پندرہ بیس سال پہلے جب ہم تھوڑے زیادہ چھوٹے تھے تو کتابیں جلد کرنے کا رواج تھا اور کتابیں جلد کرنا آپ تو کتابیں نہیں تو جلد کسے نے کر دیئے آپ تو موبائل ہیں تو بقاعدہ طالب علم ایسے میں نے دیکھے غیور طالب علم کو جو بیچارے رات کو کتابیں جلد کر کے مزدوری کر کے سویرے فی سے جبا کراتے کتابیں خریدتے یہ محنت کرتے میں خود آدھی قیمت پہ کتابیں لیتا تھا ایفے میں ہم گئے تو آدھی قیمت پہ کتابیں پرانی قیمت پہ آدھی قیمت پہ مل جاتی تھے وہ جا کے خرید لیتے تھے پڑھنا ہے تو پھر پڑھی لینا ہے جس میں نہیں پڑھنا اس نے کہنا چھوٹی اپنا علم سے شوق پیدا کریں قرآن پاک سے زوق بنائیں مسجد سے مدر سے سے تعلق بنائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسید انہوں وعلی آلہ وآسحابہ اجمائین اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہماری گلتیوں سے در گزر فرما جن دوستوں نے یہ احتمام کیا ہے ان کی کوششوں کو قبول فرما جو تشریف لائے ہیں سب کو برکات عطا فرما نفع والا علم عطا فرما اخلاص والا عمل نصیق فرما ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مکروزوں کو کرزوں سے رہا کر دے تنگ دستوں کو غصت رزق دے دے جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھات عطا کر دے جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما اللہ جس دینی کام کا آغاز کیا جارہ ہے اس میں اپنا فضل شامل فرما اخلاص کی دولت عطا فرما اللہ ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرما اللہم اِنَّا نَشْأَلُكَ لَفْوَا وَالْآفِيَتَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبِّ اُفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَوْا